اسلام علیکم this is me فراہ حسن and I welcome to Javed Publishers آج ہم پڑھیں گے 5 plus channel knowledge کا unit number 20 pillars of Islam Dear teachers آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے pillars of Islam یعنی ارکان اسلام Dear teachers اس topic کا آگاز کرنے سے پہلے بچوں کو ارکان اسلام کے بارے میں مختصر معلومات فراہم کریں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ طائبہ نماز روزہ زکاة اور حج اور اس کی cut اور اس کی اہمیت بھی بتائیے چلتے ہیں اپنے lesson pillars of Islam کی طرف The topic is pillars of Islam یعنی ارکان اسلام Dear students اس topic میں ہم ارکان اسلام کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف question number one how many pillars does Islam have اسلام کے کتنے ارکان ہیں answer is Islam has five pillars اسلام کے پانچ ارکان ہیں question number two name the five pillars of Islam اسلام کے پانچ ارکان کے نام بتائیے answer is کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة اور حج کلمہ طیبہ نماز روزہ زکاة اور حج اسلام کے بنیادی ارکان ہیں question number three recite کلمہ طیب answer is لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ question number four name the five prayers پانچ نمازوں کے نام بتائیے answer is فجر زہر اسر مغرب and isha question number five in which month we have fast ہم کس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں answer is in the month of رمضان ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں question number six what is زکاة زکاة کیا ہے answer is it is a certain amount pay to needy Muslims یہ ایک مکارہ کردہ رقم ہوتی ہے جو کہ ضرورت من مسلمانوں کو دی جاتی ہے question number seven what is حج حج کیا ہے answer is it is a pilgrimage to مکہ یہ مکہ مکرمہ کا حج ہے جو ہم مکہ میں جا کر ادا کرتے ہیں dear students i hope کہ آپ کو pillars of islam یعنی ارکان اسلام کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں ان کے نام کیا ہیں نمازیں کتنی ہیں ان کے نام کیا ہیں زکاة کیا ہے اور حج کیا ہے پیارے بچو آپ نے یہ information یہ lesson اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی teacher کو سنانا بھی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ بہت سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا بہت سارا خیال رکھے گا promised